بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وآصحابہ ووارث حالہی لبین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی لمن الكریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا تکریما لحق نبیه وتعظیما ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم وزد و بارک علیہ وعلا آلہ وآصحابہ و بارث حالہ وعلا من لدئیه صلاة و سلامنا علیك يا رسول اللہ چلے جب حضور سوے فلک بلغ العلاب کمالی کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجاو بجمالی وہے بے مثال درینچ شک حسنت جمیع و خسالی انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد و بارک علیہ وعلا آلہ وآصحابہ و بارث حالہ وعلا من لدئیه صلاة و سلامنا علیك يا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مقدس نورانی اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے بہت برگزیدہ اور محبوب بندے کے اور اس کے پیارے ولی کے عرص کی اس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں حضرت شیخ العالم کا تعرف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا ہندوستان بلکہ برے سغیر کا مسلمان مخدوم ردولی شیخ العالم صاحب توشہ اس طرح کے القاب سے آپ کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں عوام الناس جانتے ہیں آپ کا مرتبہ اور مقام آپ کے پیر و مرشد کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا علماء اولیاء اور رفع جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اپنی سعادت مندی پیش کرتے ہیں سابر پاک سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مقام کیا تھا تو وہ بتائیں گے کہ کیا مقام ہے ہم تو اپنی حاضری یہاں درج کرانے کے لیے اور ارس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں آج حضور صاحب سجادہ کے خلف اکبر حضرت مولانا الشاہ صوفی آفاق احمد میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی رسم سجادگی کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں دستار بندی ہوگی اور دوسرے طلبہ کی بھی دستار بندی ہوگی دستار بندی تو یوں تو برے سغیر میں ہوتی رہتی ہے مگر جو دستار بندی کی روایت اس اور سے شیخ العالم کی ہے شاید کہیں کی نہ ہو اور میرا تعلق میں اپنا تعرف کراتا چلوں میرے والد اور میرے شیخ اور میرے پیر کا ایک شیر مجھے یاد آیا فرماتے ہیں کہ بندے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوثِ آزم کے بندے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوثِ آزم کے پڑی ہے پاؤں میں بیڑی موین الدین چشتی کی تو یہ میرا تعرف ہے کہ میں غوثِ پاک کا اور غریب نواز کا بھیکاری ہوں ان کے درکہ کتہ ہوں اور ردولی شریف سے جو میرا خاص تعلق ہے وہ یہ کہ میرے دادا کے دادا حضرتِ سیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضلِ رسول بدایونی علیہ الرحمت و الرزوان جب بدایوں سے فرنگی محل پڑھنے آذر ہوئے بچپن کی عمر تھی بہت چھوٹے تھے بدایوں سے نکلے فرنگی محل پہنچے تعلیم مکمل ہوئی تو آپ کے استاذ نے کہا کہ بھئی تعلیم جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر دستار ہوتی ہے تو فرنگی محل کے علماء یہ عقیدتوں کا مرکز چونکہ ردولی شریف تھا اسی بارگاہ میں لوگ آ کر وہاں کے علماء آ کر نیاز مندی پیش کیا کرتے تھے سرِ نیاز خم کیا کرتے تھے یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں انسان وفادار اور نمک حلال ہوا کردہ تھا آج کی تاریخ پر قیاس مت کیجئے گا آپ سوچیں گے اچھا اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفہ فقہ اور اصول اور محدیث اور تفسیر کے امام ردولی کیا کرنے آتے تھے تو ردولی وہ لینے آتے تھے جو فرنگی محل میں نہیں میسر ہوتا تھا تو اپنے شاگرد کو فرنگی محل کا تو ایک احسان ہے مسلمانوں پر حضرت ملہ نظام الدین فرنگی محلی یہ تو آج کی باتیں ہو گئیں کہ یہ جاہل ہے یہ پیرزہ پڑے لکے نہیں ہے یہ خانقہ میں کوئی علم نہیں ہو یہ تو آج کی باتیں ہیں ملہ نظام الدین فرنگی محلی جو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم اور معقولی اور فقیح اور محدث اور سب کچھ جن کے مرتب کی ہوئے نصاب درس نظامی کو پڑھ کر آج تو مولوی ہنتا ہے آدمی ان کے ایک دوست حضرت ملہ نظام الدین فرنگی محلی کے ایک دوست بانسہ شریف حاضر ہوئے اور سید عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہو گئے اور سید صاحب کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ حروف شناس بھی نہیں ہے یعنی قائدہ بغدادی بھی نہیں پڑا یہ نہیں جانتے کہ علف کیسا ہوتا اور بے کیسی ہوتی جب لوٹ کر آئے فرنگی محل تو ملہ نظام الدین نے پوچھا کہ بھئی تم مرید ہو کے آگئے اور ایک کسان سے حروف شناس بھی نہیں ہے اور تم منتگو فلسفہ کے امام ہو اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب تو میں مرید ہو گیا لہٰذا میرے سامنے پیر صاحب کی برائی نہ کرو تم نہ ہو تم نہ ہو تم بہت بڑے علامہ صحیح مگر میں تو مرید ہو گیا ہوں بات آئی گئی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ملہ نظام الدین فرنگی محلی جب بانسہ شریف پہنچے تو دیکھا سامنے سے سید صاحب تشریف لا رہے چونکہ پرانے وقتوں کے عالم تھے جو ان کو عدب بھی سکھایا جاتا تھا علم کے ساتھ تو سوچا کہ ایک فقیر ہے ایک بزرگ ہے پیر صاحب ہے لاؤ ملاقات کری لوں ملاقات کی تو سید صاحب نے کہا کہ ملہ جوہر کسے کہتے ہیں اب یہ بات ایسی ہے کہ جو ہدایت الحقبت پڑھنے والے بچے جانتے ہیں دوسری تیسری جماعت کے کہ جوہر کیا ہوتا ہے ملہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ یہ لفظ کبھی اس سے پہلے سنا بھی ہے کہ نہیں اتنا بڑا عالم یعنی اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص ایم اے کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے کہ ناؤنز کیا ہے ووویلز کسے کہتے ہیں ایم اے انگلیش لٹریچر سے پوچھا جائے اتنا حقیر سوال ملہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کبھی سنا ہی نہیں یہ لفظ اور اتنی غیرت آئی کہ اتنا بڑا عالم و امام ہوں اور اتنی ذراسی بات زمین پھٹ جائے اور میں گڑ جاؤں وہی لمحہ تھا کے قدموں پر گرے معافی مانگی اور مرید ہو گئے کس سے مرید ہوئے جس کو کہتے تھے کہ یہ حروف شناز بھی نہیں ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملہ نظام الدین ایک پالکی کندے پر اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں اور سید صاحب پالکی میں تشریف فرما ہے اور آپ کا ایک پاؤں پالکی کے اندر ہے دوسرا ملہ نظام الدین کے کندے پر رکھا ہوا ہے تو بزرگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں تو ردولی شریف کی جو اہمیت میں بتا رہا تھا کہ میرا کیا تعلق ہے اور دستار بندی کیسے اس سے جڑ رہی یہ کنیکٹ ہو رہی ہے کہ میرے دادا کے دادا فرنگی مہل میں جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم فارغ ہو گئے ہو سوچتا ہوں تمہاری دستار کر دیں تو چلو ردولی شریف کے اُرس میں چلتے ہیں وہیں تمہارے سر پر دستار بان دی جائے گی تو فرنگی مہل سے اپنے شاگرد رشید کو لے کر شیخ العالم کے اُرس میں آ گئے یہاں ہندوستان کے علماء فضلہ حاضر ہوتے تھے اُرس کی تقریب میں جیسے یہ تقریب چل رہی ہے اسی تقریب میں فرنگی مہل کا وہ عالم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں سے اور علماء بیٹھے ہوئے کہ میرا ایک شاگرد ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا امتحان لے لیں اگر پاس ہو جائے کامیاب ہو جائے تو اس کی دستار ہو جائے گی لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے اور سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ نہیں یہ کامیاب ہے ان کی دستار کر دی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیف اللہ المسلول بڑھنے میں بہت قابل تھے بڑے علامہ تھے مگر ہماری خانقہ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ جس آستانے پر کھڑے تھے دراصل سوالات کے جوابات تو صاحب مزار کی تصرف سے دی جا رہے ہیں ان کی نگاہ رحمت اور کرم تھی کہ یہ ایک چھوٹا بچہ بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کے سوالات کے جواب دے رہا تو یہ روایت جو ردولی شریف کی ہے دستار کی اسی لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ ردولی کی دستار جسے مل جاتی ہے اس کا سر بھی محفوظ ہو جاتا کیسا سر محفوظ ہوا اسی آستانے پر عالمیت کی دستار ہوئی اور جب یہاں سے بدائیوں پہنچے اور دلی میں ہندوستان کا آخری تاجدار بہدرشہ زفر موجود تھا جب کسی نے یہ کہا کہ میلاد بنانا شرک ہے تو اس نے سوچا کہ ایک استفتہ لے لیا جائے فتوہ لے لیا جائے کہ میلاد آخر ہے کیا پورے ہندوستان میں اس کی نظر کس پر پڑھی اسی عالم پر پڑھی جس کے سر پر اس آستانے میں دستار باندھی گئی صحیف اللہ المسلول سے سوال کیا آپ نے جواب لکھ کے بھیجا اور وہ شائع بھی ہو چکا ہے تو یہ اتنا عظیم آستانہ ہے یہاں دستار بندی ہوگی اللہ تبارک و تعالی قیامت تک یہاں سے علماء حفاظ اور قاریب نکالتا رہے دستار کے ساتھ ساتھ ان کا سر بھی محفوظ رہے ایک شیر مجھے بتائیوں کہ ایک شاعر کا یاد آیا کہ سر بچاؤں تو یہاں تو زیان نام و نصب کا ہوگا ایسا ماحول ہو گیا کہ سر بچاتے تو نام و نصب کا زیان ہو جاتا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے تفیل اور صدقے سے اپنے اولیاء کو وہ مرتبہ دیا ہے اور وہ محبت ان کی عوام الناس کے دلوں میں ڈالی ہے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک نیوز چینل کے ایک ذمہ دار یہاں موجود تھے جو حضور صاحب سجادہ سے بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ تو آپ کے خیال میں آج کے تقاضوں کے مطابق کیسے کام ہونے چاہیئے خانقاہ میں ان کو جوابات بھی دیا مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا تم ہی بتا دو کہ خانقاہیں کیا کر سکتی ہیں تو اگر تم یہ کہو کہ خانقا تاکو تعلیم آم کرنی چاہیے تو تعلیم آم ہو رہی ہے تم یہ کہو کہ خانقا بھوکوں کو کھانا کھلا دے تو کھلا رہی ہے تم یہ کہو کہ کپڑے پنا دے تو پنا رہی ہے اور تم یہ کہو کہ صحت کا اور علاج کا معاملہ ہو جائے تو ہو رہا ہے بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب دنیا کے اسپتال جواب دے دیتے ہیں تو انہی خانقاوں میں ان پاگلوں کا بھی علاج ہوتا ہے برس والوں کا علاج بھی ہوتا ہے احمقوں کا علاج بھی ہوتا ہے اور جاہلوں کا علاج بھی ہوتا ہے جب اسپتال اور سائنس اور میڈیکل سائنس آجز ہو جاتی ہے تو مقدوم سمنہ کے یہاں پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ردولی شریف میں مراد پوری ہو جاتی ہے لڑکہ پیدا ہو جاتا ہے تو عجمہ شریف میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے پٹن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار سجا ہوا ہے حضرت صاحب سجادہ نے فرمایا تھا کہ خانقا کا تقاضہ کچھ بھی ہو ماحول کا ہمارا کام تو محبت کا ہے جوڑنے کا کام ہے بابا صاحب کے پاس ان کا ایک مرید آیا تو قینچی بناتا تھا ایک اچھی قینچی بنا کر لائیا اور نظر کی کہ حضور قبول فرمائے آپ نے کہا بیٹا ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم کانٹرے کا کام نہیں کرتے ہمیں تو سوئی دھاگا لا کر دے دو کہ ہم تو سینے کا کام کرتے خانقاوں میں کانٹرے کانٹرے کا اور توڑنے کا کام نہیں ہوتا تو برائے وصل کردن آمدی نہیں برائے فصل کردر آمدی آج کے ماحول میں جو خانقا کر رہی ہے دراصل یہی یہی تقاضہ بھی ہے اور یہی مطلوب بھی ہے محبت کیسے عام ہوگی آج جو خانقاوں میں محبت آپ دیکھتے ہیں کہ بلا تفریق نہ ذات برادری کی تفریق ہے نہ عالم اور علم کی اور جیل کی تفریق ہے نہ پیسے اور غربت کی تفریق ہے نہ کسی گورے اور کالے کی تفریق ہے آخر کیوں ہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راویہ ہے حدیث قدسی فرمائی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ان اللہ تبارک و تعالی یقول فی یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہے گا ایک بات بولے گا کیا بولے گا این المتحابون بجلالی میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں یہ قیامت کے پرحول ماحول کے اندر جہاں پر بھائی بھائی کا نہ ہوگا باپ بیٹے کا نہ ہوگا تشریف رکھیں بیٹے جائیں اللہم صلی علیہ سیدینا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ رسول اللہ تو خانقہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ محبت کا کام محبت کرنا سکھاتی ہیں محبت کو عام کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلالی میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں اب آپ ذرا بتائیں کہ اگر خانقہی نظام نہ ہو تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں سے آئیں یہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں کوئی لالچ نہیں ہوتا صرف اللہ کی خاطر محبت کی جاتی کوئی لالچ نہیں ہوتا کوئی تمہ نہیں ہوتی اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوتی لالچ ہوگا یہ تو آج گھیرم گھری شروع ہو گئی حضور مریدوں کی گھیر گھیر کے لاؤ مرید کرانے کے لیے تو آج یہ خانقہی نظام ہی نہیں ہے خانقہی نظام تو یہ ہے کہ صابر پاک جیسا ولی آپ دھونڈو تو نہیں ملے گا مرید کتنے ہیں ایک ایک مرید ہے تو گھیرم گھری کر کے مرید کرنے کا سسٹم خانقہی نہیں ہے یہ الیکشنوں میں چناووں میں ہوتا ہے گھیر گھر کے ووٹ ڈلوانا خانقہیں تو ایسی چنندہ ہیں کہ قیامت تک یہاں پر اپوزیشن کا سوال ہی نہیں ہوتا تو چنے ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے چن لی گئیں این المتحابون اب جلالی میری خاطر صرف میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں اور آگے فرمایا الیوم اوزلہم فی ظلی اور آج کے دن جب سورج سوہ نیزے پہ ہوگا میں اپنے سائے میں ان کو کھڑا کروں گا اللہ فرما رہا ہے الیوم اوزلہم فی ظلی میں اپنے سائے میں ان کو کھڑا کروں گا اور پھر آگے تشریف فرما دی فرمایا یوم لا ظلہ الا ظلی کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایا بھی نہیں ہوگا کس کو این المتحابون اب جلالی میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں کہاں بدائیوں کہاں کچھوچا کہاں ردولی کہاں ماریرہ نہ کوئی نصب کا رشتہ ہے نہ کوئی خاندان کا رشتہ ہے نہ کوئی سلسلے کا رشتہ ہے مگر محبت آپ دیکھ رہے ہیں کیسی این المتحابون اب جلالی جب قیامت کے دن پکارا جائے گا تو حضور صاحب سجادہ نئی ارمیہ لبیک کہیں گے کہ انہوں نے بدائیوں سے کچھوچا سے ماریرہ سے دوسری خانقاؤں سے محبت کیوں کی ہے صرف اللہ کی خاطر اور جو لوگ محبت نہیں کرتے اللہ کی خاطر اپنے مفاد کو بالا رکھتے ہیں وہ سوچیں کہ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے جب اللہ کا سایہ نہیں ملے گا اور یقینا یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے ان کو ستانے والوں کا انجام بھی بہت برا ہے وہ بھی آسان نہیں ہے فرمایا یہ بھی حدیثِ قدسی ہے جس نے میرے ولی سے میرے دوست سے میرے حبیب سے میرے محبوب بندے سے عداوت رکھی تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں کتنا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک اعلان تو یہ کہ میں اپنے سائے میں کھڑا کروں گا محبت کرنے والوں اور عداوت رکھنے والوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اب ذرا سوچو کہ جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جس سے اللہ جنگ کر لے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا بظاہر دیکھنے میں دور کے ڈھول سوانے ہوتے لگتا ہے کہ بڑی ترقی ہے بڑے معاملات ہیں مگر بباطن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے یہ تو ایک اسٹیج ہے جس پر لوگ اپنے اپنے رول پلے کر رہے ہیں جس دن پردہ اٹھا اس اسٹیج سے جب سور پھونکی جائے گی ہر کسی کا ظاہر و باطن ایک ہر دیا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کون محبت کرنے والا تھا اور کون لالچ اور عداوت کرنے والا تھا ہندوستان میں سلطان الہند غریب نواز تشریف لائے وہ کون سی کتاب تھی جس کو پڑھا کر مسلمان بنایا گیا کون سی کتاب تھی لوگ کہتے ہیں حضور کے غریب نواز نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ارے قطب الدین بختیارے کاکی نام کی کتاب نظر سے نہیں گزری کیا کیا بابا فرید گنج شکر نام کی کتاب نظر کے سامنے سے نہیں گزری کیا محبوبِ الٰہی اور صابرِ کلیری نظر کے سامنے سے نہیں گزرے گزرے ہوں گے مگر یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور چمگادل کو روشنی پسند رہی ہے چمگادل کو روشنی میں دکھائی نہیں دیتا غریب نواز کی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو بخاری بھی حل ہوگی مسلم بھی حل ہوگی منطق و فلسفہ بھی حل ہوگا اصول بھی حل ہوں گے اور وہ کتاب جس کتاب کا ایک ایک حرف الہامی ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ لکھی جاتی ہے وہ بھی منکشف ہوگی غریب نواز نے کچھ نہیں لکھا مگر دست قدرت نے ان کے ماتھے پہ کیا لکھا اور جنہوں نے ابنِ صفی نے حضور ایک سو بیس ناولیں تو عمران سیریز کی اور ایک سو پچیس فریدی سیریز کی لکھی ہیں کیا ہو گیا کتابوں سے دو سو پچاس کتابیں ہیں ابنِ صفی کی تقریبا ابنِ صفی کی شیکس پیر کے کتنے کتنا لکھا اس نے لکھنے سے کیا ہوتا ہے ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا تمہارے لکھے ہوئے کتاب کو پڑھ کر لوگ جاسوس بن گئے ابنِ صفی کی کتابیں پڑھ کر لوگ جاسوس بن گئے یا غریب نواز کی صحبت میں لوگ مومن بن گئے کتابیں پڑھ کر لڑائی ہو گئی یا صحبت میں بیٹھ کر لڑائی ختم ہو گئی اینا المتحابون ابی جلالی کہاں ہے مجھ سے محبت کا میری خاطر محبت کرنے والوں کا مزدار بن گیا ہوا کیا لوگ کہتے ہیں غریب نواز نے فتوہ نہیں دیا کونسا فتوہ نہیں دیا ایسا فتوہ دیا کہ جس فتوے کے سامنے ہندوستان کا موروسی اور پیراچین کفر نہ ٹھائر زکا ایمان کے پردے میں آ گیا کونسا فتوہ نہیں دیا کیا نہیں کیا انہوں نے آج جو گھنگرج دکھ رہی ہے ہندوستان میں غورس ہوتے ہیں لنگر پتے ہیں کتابیں چھپتی ہیں دارالفتہ کھلا ہوا ہے تحقیق چل رہی ہے کیسے یہ وہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے ایک نات کا مصرہ ہے جو آفاقی ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا مگر ہندوستان کے معاون میں کہو کہ غریب نواز نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو خانقاہیں تو وہ کام کرتی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق ہوتی ہیں ظاہر کی صفائی کیا ہے کہ آپ نہا لیں سابون سے بالوں میں تیل لگا کر کار لیں اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں یہ ظاہر کی صفائی ہے باطن کی بھی صفائی ہوتی ہے مگر ظاہر و باطن کی صفائی میں ایک چیز آخری بات ارس کر رہا ہوں آئینے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک سامنے آئینہ نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ داڑی موچ کتنی بڑی ہو گئی پیشانی پہ داغ لگا ہوا ہے کہ نشان بنا ہوا دکھائی نہیں دیتا میں خانے میں ظاہر کی خبر لیے کسی نے یہ چوٹ ہے سجدے کا نشان ہو نہیں سکتا تو آئینہ چاہیے تو ظاہر کی صفائی بھی ایک آئینے کے ذریعے ہو جاتی ہے جو گھروں میں لگا ہوتا ہے باطن کی صفائی کس آئینے میں ہوگی باطن کہاں دکھے گا انہی خانقاؤں میں جو اہلاللہ موجود ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوگے تو باطن دکھے گا غریب نواز کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے باطن دکھنے لگا اتنا بھیانک باطن ہے اس کو سوارو تو نوے لاکھ لوگوں نے سوارا اور ہندوستان نے سوار لیا اپنے آپ کو اسی آئینے کو دیکھ کر اور یہ نوے لاکھ یا پچاس لاکھ یا ایک کروڑ کی بات یہ بات تحقیق طلب ہو سکتی ہے مگر جو اب کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ کتنی تحقیق کر لیں قیامت تک آنے والا ہندوستان میں مسلمان یا اسلام قبول کرنے والا جو بھی ہوگا قیامت کے دن غریب نواز کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تمہاری برکت تھی کہ تمہارے مشنز لوگ مسلمان ہوئے یہ صدقہ جاریہ ہے اب ہندوستان میں کوئی کسی کو کلمہ پڑھائے تو غریب نواز کے نامہ اعمال میں سواب لکھا جائے اور یہ لوگ جو ہیں کہ خانقائے ردولی ہے دہلی شریف ہے کچھوچا شریف ہے کلیر شریف ہے کالپی شریف ہے ماریرہ شریف ہے کورا جہان آباد ہے احمد آباد ہے دولت آباد ہے جتنی خانقائے ہیں یہ سب انہی کے مشن میں کام کر رہی ہیں تو اب خانقائوں سے کیا ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو غریب نواز نے شروع کرایا تھا اور غریب نواز خوش بھی ہوتے ہیں ترقی بھی دیتے ہیں آج بھی ہندوستان کا ماحول کچھ ایسا ہے انشاءاللہ یہ بھی معاملہ حل ہوگا اور میں تو یہ کہتا بھی ہوں اور پورے ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ غریب نواز سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو راجہ کے لوگوں نے آکے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیے یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھے گئے بہت مشہور باپ کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تو اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے گئے بیٹھ گئے اونٹ اب صبح جب ضرورت ہوئی اونٹوں کو اٹھانے کی تو اونٹ اٹھ نہیں رہے اب سوچو کہ جس اگر اونٹ کو غریب نواز بٹھال دے تو ان کو کوئی راجہ اٹھا نہیں سکتا تو جن مسلمانوں کو غریب نواز نے بسا دیا ہندوستان میں اس کو کون نکال لے گا کوئی نکال لے گا میرا میں نے دس سال پہلے ایک منقوت لکھی تھی اس کا ایک شیر تھا کہ راج دھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے ہے مہین الدین چشتی ہند کے راجہ کنا عقیدت مضبوط ہونی چاہیے صاحب مزار سے توجہ ہونی چاہیے حضرت سید عبدالعزاد بانسنی اکبار عدولی شریف آیا یہاں کون نہیں آیا کون نہیں آیا یہاں پر جو یہاں نہیں آیا وہ نہ پیر ہے نہ آلے میں جائیے کیوں نہیں آیا یہاں آنا علمیت کی بھی سند ہے اور پیری کی اور ولایت کی بھی سند ہے سب آئے ہیں یہاں پر جو جس کے دل میں بھی اللہ سے محبت ہے وہ یہاں ضرور آیا ہر مقدوم آیا اور سب کی آپس میں دوستیاں رہیں ایک شفقت کے معاملے بزرگوں میں لڑائی نہیں ہوتی تو یہاں پر سید عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ آئے تو ایک شخص انہیں دیکھ کر کہنے لگا حضور مرید کر لیجئے مقدوم صاحب کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس سلسلے کی اجازت نہیں ہے اس سر ہو گیا کہ نہیں حضور کر لیجئے جب بہت پیچھے پڑا تو آپ نے کہا اچھا رکو میں مقدوم صاحب سے اجازت لے لو اب مزار پہ مراقبے میں بیٹھ گئے ہیں مراقبہ کیا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ آؤ مقدوم صاحب نے اجازت دے دی اب مرید کر لیتا ہوں تو اس مزار کے اندر مٹی نہیں ہے ایک زندہ ولی لیٹا ہوا ہے جو اپنے سلسلے کو بھی آگے بڑھا رہا ہے اپنے ماننے والوں کی مرادیں بھی پوری کر رہا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو بھی پال رہا ہے مخالفین کو بھی دھیل دیئے ہوئے کہ آج نہیں تو کل صدر جائیں گے انشاءاللہ اسی پر اچھی امید پر دنیا قائم تو خانقاہوں سے محبت ہوتی ہے پیار بڑھتا ہے اختلاف مٹائے جاتے ہیں اور ایک امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے الحمدللہ یہ خانقاہ اپنے روایتوں پر اپنے بنیادی اصولوں پر اور اپنے صاحب سلسلہ بانی سلسلہ سے اس کی نسبت بہت مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ جو کام صاحب سجادہ شروع کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے جو کام شروع کرتے ہیں کامیاب ہوتا ہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کا تعلق صاحب مزار سے بہت مضبوط ہے اگر مضبوط نہ ہوتا تو یہ کچھ ہوتا نہیں یہاں پر یہ رونقیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ کسی تیجے یا چالیسویں کی رونق تھوڑی ہے یہ کسی میت کا جلسہ نہیں ہے کہ تیجہ چالیسویں اور برسی کی محفل نہیں ہے یہ یہ زندگی سے بھرپور محفل بتا رہی ہے کہ کسی زندہ کا ذکر ہو رہا ہے اتنا صابر کلیری بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے تو بڑی محبت ہے ایک تو سلسلے چشتیا اور دوسرا غوثپا کی اولاد تو سہبہ دو آتشا ہونی ہی تھی تو تو ہونے ہی تھا سہبہ دو آتشا تو یہ سارے معاملات ہیں اب یہاں پر رسم سجادگی ادا ہوگی ہم سب لوگ دعا بھی کریں گے اپنے لیے بھی اور حضرت مولانا شاہ صوفی آفاق احمد صاحب کے لیے بھی کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اسی طرح یہ خانقہ اپنے پورے زندگی اور کی رمکوں کے ساتھ لوگوں کا بھلا کرتی رہے فیض باٹتی رہے اور ہم لوگ اسی طرح ہر سال آتے رہے خادمانا میں تو یہاں مجھے مقرر خصوصی لکھا تھا حضرت نے فون بھی کیا میسیج بھی کیے تم مقرر خصوصی ہو میں نے حضرت کو بتایا آپ نے پیرو مرشد کو آپ نے فرمایا کہ خانقہوں میں کوئی خصوصی نہیں ہوتا تقریر والے دن مت جانا ایک دن پہلے جانا ظاہرین بن کر جاؤ اب اگر حکم دے تو تقریر بھی کر دے مگر تم جاؤ ظاہر بن کے خدمت کرو تو یہ سارے معاملات ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم اسی یہ وہی فیضان ہے شکل بدلتی ہے گدی نہیں بدلتی صرف شکل بدلتی ہے فیضان وہی رہتا ہے غریب نواز کی گدی مختلف لوگ بیٹھے فیضان وہی رہا غریب نواز والا اسی لئے محبوبِ الٰہی کے بستی نظام الدین میں بھی وہی فیضان ہے اور کلیر میں بھی وہی فیضان ہے اور ردولی میں بھی وہی فیضان ہے صرف شکل بدلی ہے فیضان نہیں بدلتا تو آج اگر احمد میاں صاحب کو صاحبِ سجادہ کچھ عطا کر رہے ہیں تو صرف شخصیت بدلی ہے فیضان نہیں بدلا فیضان وہی ہے بلکہ بزرگ تو خوش ہو کر فیضان میں اضافہ فرماتے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کا سایہ حضور صاحبِ سجادہ کا نئی انمیہ صاحب کا سایہ صحت و آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اس آستانے کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے آسمانی نازل ہونے والی بلاوں سے یا زمین سے نکلنے والی بلاوں سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کرتے رہیں جب ہمارا آخری وقت ہو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین